بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک شیک یہ بہت ہی مجھدار اور لذیذ بنتا ہے غزائیت سے بربور ہوتا ہے جن لوگوں میں کون کی کمی ہے اور کمزوری کا اساس ہوتا ہے یہ لوگ اس کا ملک شیک ضرور پیئیں آئیے چلتے ہیں ملک شیک بنانے کی طرف سب سے پہلے ہم یہ والا جو پاٹ ہے ان کو ہٹائیں گے اور یہ جیسے ہم ٹوماٹر کا چھلکہ اتارتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کا جو چھلکہ ہم رموک کر دیں گے اگر آپ چھلکہ اس کا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں اس کا چھلکہ استعمال نہیں کروں گے یہ دیکھیں اس کا تمام چھلکہ ہم بڑے آرام سے اس کا چھلکہ اتار دیں گے اور اسے بلینڈر جال کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو دو بیس کے کر کے یا تین جیسے آپ چاہیں کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے تمام کے چھلکے ہم راف کر دیں گے اور اسے بلینڈر جال میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ان کا چھلکہ بھی تارنا بہت ہی آسانی کے ساتھ ہی یہ رموک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ پھر بہت ہی نازک ہے اور بہت ہی زیادہ لذیذ ہے کیونکہ یہ سال میں بہت کم مدت کے لئے ہمارے باس آتا ہے اور یہ گھزائیت سے بربود ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے اندر حسب زائقہ چینی ہم ایڈ کریں گے چینی آپ اپنی مناسبت سے ڈالیں یہ میرے پاس تین چار چمچ چینی تھی میں نے دو چمچ تقریباً اس کے اندر ایڈ کھا دیا اور ایک لاس ہنڈا چیل دودھ دودھ کو میں نے فریزر میں رکھا تھا اور یہ کافی ہاتھ تک برخ بان چکا ہے تو اس لئے ہم اس کے اندر برخ ایڈ نہیں کریں گے موسیقی موسیقی یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بڑی آرام سے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے یہ صرف تقریباً ایک سے دو منٹ چلایا ہے تو ہمارا یہ جوس بن کے تیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنا گاڑا اور کتنا خوش ذائقہ ہے اور کتنا خوبصورت بھی ہے جتنا خوبصورت بھی ہے اتنا ہی زیادہ یہ ٹیسٹی بھی ہے اگر یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور کریں اگر آپ اینجانر پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ